دوستو گائش تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے بات کرنے والے ہیں کہ اگر آپ نے بھی اپنی ویڈیو میں ہم آپ سے بات کریں گے اسی ٹاپک کے بارے میں کہ اس کو آپ کیسے فکس کر سکتے ہیں جسے آپ بھی اپنے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں بھی اپنے ویڈیو کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو بتانا چاہوں گا اگر ہمارے اس چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ دیکھ رہے ہوگے ریلٹ کرنے کے سبکائب بٹن کلک کر کے آل نوٹیفکیشن آن کر لینا ہے جسے آنے والے ویڈیو نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملیں تو چلتے ہیں اپنے مین ٹاپک کے طرف تو یہاں پہ جب یہاں پہ میرے پاس میں نے یہ بیپ سائٹ کو اوپن کر رکھا ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس پالسی بولیشن کا ایرار آ گیا ہے اور یہ جو بیپ سائٹ ہے یہاں پہ کچھ اس طرح سے یہاں پہ دیکھنے کو لگتے ہیں جس میں میں نے یہاں پہ سب سے پہلے بات کرنا ہے تو ان میں جو جس جو میں نے اس میں theme کی use کر رکھا تھا اس میں wordpress کی theme کو use کیا ہوا ہے اور już content میں نے یہاں پہ لکھا ہوا یہاں پہ بر دیکھ سکتے ہیں تو وہاں پہ میں نے RAM کیا تھا کہ کوئی بھی cannee content ایسا نہ لکھوں کو جوق root کی policy کو violent کرے تو وہ بھی میں نے لکھا اس کے بعد بھی مجھے یہاں پہ policy volition کا error دیکھنا کو مل گیا تو سب سے پہلے میں یہاں پہ login identifierتا ہوں اور اپنے ten dashwork کو یہاں پہ 我還uk و Championships approach کیا ہوا تھا اس کے بعد بھی مجھے فالشی بولیشن کا ایرر دیکھنے کو ملتا ہے تو اس کو کیسے فکس کرنا ہے یہ آج ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے فور ٹاپک پر بات کریں گے ان میں سے آپ کے ویف سائٹ کے لیے جو سلیوشن ہوگا وہ آپ کو مل جائے گا تو آپ کو بس اس ویڈیو کو کنٹیڈو سٹارٹنگ لے کے ان تک جرور ہوش کرنا ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پوشٹ کی کی آپ کی بیف سائٹ میں ایڈسنس کے اپرووال کیلئے آپ کی پوشٹ کو کتنی ریکوارمنٹ ہونی چاہیے تو یہاں پہ آپ کو سب سے پہلے آپ کو پرنٹی فائب سے لے کے تھرٹی پوشٹ کر لینا ہے ایزی سے رائٹ کر لینا ہے یونی کنٹینڈ کے ساتھ میں اگر آپ نے یہ سب کر رکھا ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے اور تو چلتے ہیں اپنے مین سیکنڈ ٹاپک کی طرف جو کی ہونا چاہیے کنٹینڈ کس طرح کا کنٹینڈ ہونا چاہیے کتنے ورڈ کا کنٹینڈ ہونا چاہیے کتنا پرسنٹ یونیک کنٹینڈ ہونا چاہیے یعنی کی پلگیرزم نہیں ہونا چاہیے کنٹینڈ میں تو سب سے پہلے بات کریں کنٹینڈ کی یعنی کی ورڈ کی کنٹینڈ کی تو آپ کے ویب سائٹ پہ 500 ورڈ کی کنٹینڈ ہونا چاہیے اگر اتنے سے کم ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا انکریز کر سکتے ہیں اگر آپ نہیں کر پا رہے فور ہنڈیڈ کا رہ جا رہا ہے تو آپ ان میں سے تھوڑی سے پوشٹ کو بڑھا سکتے ہیں جیسے کی تھرٹی پوشٹ آپ نے کر دیا ہے اور آپ نے تھوڑا سا تھرٹی ورڈ کا رہے تھرڈ 300 ورڈ کا رہ گیا ہے سارا تو آپ اس کو کنٹینڈ کو یعنی کی پوشٹ کو بڑھا سکتے ہیں اس کی جگہ پہ تو یہ چیز آپ کر سکتے ہیں تو اب بات کریں پلگیرزم کی پلگیرزم آپ کو جیسے کی جب بھی آپ پوشٹ سے لکھیں اپنے منز سے رائٹ کر رہے ہیں آپ وائس کے تو رائٹ کر رہے ہیں کنٹینڈ کسی طرح سے رائٹ کر رہے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے پلگیرزم کو جرور چیک کرنا چاہیے پوشٹ کرنے سے پہلے پلگیرزم کیلئے بہت ساری ویب سائٹ ہیں فری میں آپ پلگیرزم چیک کر سکتے ہیں تو اس کے تھوڑا بھی اس کو چیک کر سکتے ہیں تو لنک ڈسکپسن میں میں آپ کو دے دوں گا پلگیرزم چیک کرنے کے جانا ہے تو آپ کو نیسٹ تھرڈ ٹاپک پہ دھیان دینا ہے تو تھرڈ ٹاپک کی بات کریں تو یہاں پہ ہم بات کریں گو گوگل سرچ کنسول پہ اگر آپ نے بھی اپنی ویب سائٹ کو گوگل سرچ میں کنسول پہ اس کو انڈیکس نہیں کرایا ہے تو بھی آپ کو پلسی بولیشن کا دیکھنے کو مل جاتا ہے یہ ساری چیزیں دیکھیں گئے ہیں لائیو پروپ میں اس لئے میں بتا رہا ہوں جیسے کی میری ویب سائٹ پہ یہاں پہ مینے سکھ پوشٹ کر رکھی ہیں اس کے بعد بھی مجھے پلسی بولیشن کا ایرار دیکھنے کو مل جاتا ہے اور جو میں نے کنٹینڈ بھی لکھا وہ سارے یونیک لکھا ہوا ہے اور کوئی بھی منہ کوپی بھی نہیں کیا ہوا ہے تو اس طرح کا تب بھی مجھے دیکھنے کو مل جاتا ہے تو آپ کو گوگل سرچ کنسول میں اپنے اپنی ویب سائٹ کو انڈیکس نہیں کرائے تو اس کو انڈیکس کر رہا لینا ہے اگر آپ کو نہیں نہیں بتائے کہ کیسے گوگل سرچ کنسول میں انڈیکس کرایا جاتا ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو اس کا ریلیٹڈ ٹاپک پہ ویڈیو بنا دوں گا یا آپ مجھے انسٹاگرام پہ میسیج کر سکتے ہیں کہ کس ٹاپک پہ آپ کو ویڈیو چاہیے کرتے ہیں فور ٹاپک پہ کیا فرق پڑتا ہے بہت سارے لوگ بولتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتے دھیان نہیں دیتے ہیں اسی بہتی بڑا فرق پڑتا ہے تو آپ کو اس چیز کو ضرور دھیان رکھنا ہے تھیم سے بہتی بڑا فرق پڑتا ہے جو کی اپروول کے لیے یعنی کی موائل فرینڈلی بہت ساری ویپ سائٹ نہیں ہوتی ہیں تو اس سے بھی آپ کو ریجیکشن مل جاتا ہے جب بھی گوگل ایٹسنس پہ اس کو انڈیکس کریں گے گوگل سرچ کنسول پہ تو وہاں پہ ریجیکشن دیکھنے کو ملتا ہے تو اس کو کیسے فکس کرنا ہے یعنی کی تھیم کو تو کون سی تھیم کو یوز کریں جو آپ کے لیے ویسٹ ہو تو سب سے پہلے میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کی جنریٹ پیس کی تھیم تو یہاں پہ جو میں نے یوز کیا ہوا ہے اس پہ جنریٹ پیس کی تھیم کو یوز کیا ہوا ہے تو آپ بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں فری میں بہت سارے لوگ بولیں گے کہ یہ تو پریمیم ہے تو بڑھ نہیں ایسا نہیں ہے یہ فری میں ہی ہے فری والے میں بھی آپ کو اپروار مل جائے گا اور اس کے بعد اسای ارن Budis جنریٹ پیس کی تھیم کو یوز کریںہ فری میں ویڈیو بنا رکھے جانریٹ پیس پہ مثلا کے اوپر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو آئی بٹن پہ اور ڈسکپسن پہ بھی لیکن مل جائے گا ای آپ نے یہ سارے جس کو اپلائی کریں گے تو ڈیفنیٹلی آپ کی ویب سائٹ ایڈسنس کے اپروفل ہو جائے گی تو ملتے ہیں آپ کو نیچ ویڈیو میں تب تک کیلئی ٹاٹا بائی بائی جہیں